السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس وقت میرے ساتھ جو شخص موجود ہے جو کسی تعریف کے محتاج نہیں ہے کسی تعریف کے بھی محتاج نہیں ہے ناظرینی گرامی ان کا نام آپ سب جانتے ہوں گے کیونکہ آج کل کے دور میں زمانے حاضر میں خاص طور پر حافظ اللہ صاحب ایک مانے جانے شخصیت ہے اور خاص طور پر جو زبانت سب کے سوشل میڈیا کے بہت بڑے ہیرو اور ٹاک شو کے بھی بہت بڑے ہیرو ہیں خابی صاحب ہم نے آپ کا مقتصر وقت لینا ہے آپ کا زیادہ وقت نہیں لیں گے آپ کا بہت شروع جزا ہے چند سوالات ہیں چند خیالات ہیں جو لوگوں کے ذہن میں ایسے ہیں بعض لوگ منفی لے کے سوچتے ہیں بعض لوگ اس میں اچھی سوچ رکھتے ہیں ان میں آپ کے پاس آلے میں خائر رحاص صاحب کی بہت شروع جانے ہیں کہ انہیں آنے گائیں گے اپنی مقتصر صاحب کی اپنی وقت مکائیں گے خابی صاحب سب سے پہلے سوال تو یہ ہے کہ آپ کی شناحتی کو پاکستان سے رت کر کے آپ کو افغانی خراب دینے کا آپ پر حملہ ہوا تھا یہ سب سے بڑا حملہ ہماری نہیں ہے کہ ہماری عزت پر حملہ ہوا تھا اس کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں اس کی اصل وجہ کیا تھی بسم اللہ الرحمن الرحمن دیکھیں کوئی ابھی بات نہیں ہے کہ اس ملک میں کون پاکستانی شہری ہے اور کون میں یہ میں تو پست سرسل کی ایک قوی سمجھنا ہوں جو اس ملک میں پاتمہ جناح کو اقدار کہا گیا پھر آج مولانا فرد رحمہ صاحب تک کہ آج کا کٹ پتری وجہی آزم کہتے ہیں کہ ارٹیکل سکس کہتے ہیں کہ ان پر مقدمہ چلنا چاہیے کیونکہ وہ بلک کے لاندار ہیں لگاری کیا ہے وقت کی اور وقت حاضر کی رجیم کے خلاف بات کرنا یہ سب سے بڑی بہت آئی ہے ریاضہ اگر میں عاملیت کے خلاف بات کرتا ہوں طاقت کے خلاف بات کرتا ہوں اور ایک ایسی حکومت کی خلاف بات کرتا ہوں جو بہت مدرست سے کم نہیں ہے جو اندارنگلی کے نتیجے میں اس حکومت نے جنم لی ہے وہ تنقید ان کے لیے ناقابل برداشت ہے اور میری تنقید حکومت کی خلاف بھی اور ان کی سہولتکاروں کے خلاف بھی تھا جہازہ میرے دانست کے مطابق میرا اور کوئی جرمی ہے جو جرم میں اتنا بڑا آدمی نہیں ہوں کہ میں اپنے آپ کو اس سب میں شامل کر دوں جس سب میں فاطمہ جناتی جس سب میں باچا خان تھا جس سب میں بٹو ہے وہ پانسیدی تھے نواز شریف البنزیر کو سیکورٹی رسک کرا دے دیا گیا ولی خان کو غندر کرا گیا سمد خان کو غندر کرا دے گیا مفتی محمد صاحب کو یہی انقابلت غداری کے منصوب ہوئے آج جو قیادت اکوزیشن کیے ان کو بھی غدار کرا جا رہا ہے کسی کو رسس سے ملاتا ہے کسی کو موڈی سے ملاتے ہیں کس کس کا ایجنٹ کرا لیتے ہیں تو میں تو یہ کہا ہوں کہ میں تو اتنا بڑا آدمی بھی نہیں ہوں اور پارٹی کا ایک ورکر ہوں ایک کارکن ہوں بے شک میں پارلمنٹ کا ممبر بھی رہا ہوں پاکستان کے ایوانی باناکہ میں پروینشل منسٹر بھی رہا ہوں تو میں جو سمجھ نہیں آرہا ہے کہ انہوں نے میری شہریت کم ختم کی مجھے تو اس کے علاوہ کوئی اور بات میری سمجھ میں نہیں ہے لینے سے کوئی معقول وجہ نہیں نہیں ہے جس کی وجہ آپ کو لگے گی مطلب وہ یہ آپ کو ظاہری طور پر تو کہا جاتا ہے کہ نادرہ نے میری شہریت ختم کی نہیں ہے نادرہ نے ختم نہیں کیا نادرہ کو جہاں سے ڈائریکشن ملی ہے نادرہ اس کے سامنے لا جواب کیا رنکہ نادرہ کو قانون اجازت بھی نہیں دیتا ہے اور باقی تو میں اس پر اتنی زیادہ بات بھی نہیں کروں گا کیونکہ کوٹ نے پیسلت کیا ہے بہاری کا شہریت کی بہاری کا وہ پیسلت وہ کر چکے ہیں اور نادرہ کو حکم دیا گیا ہے کہ آپ اپنا ورزم جمع کر دے اگر میں آگئی اس پر بات کروں تو کہتے ہیں کہ یہ جوڈیشنی میٹر ہے سب جوڈیسٹ ہے اس پر زیادہ بات نہیں کرنے چاہیے لیکن میں تھوڑی سی یہ بات کروں کہ پاکستان میں یہ ایک پاکستان تو نہیں ہے لیکن مجھے دو تین پاکستان نظر آ رہا ہے قانون اور آئین کے حوالے سے اگر میں اتنا بورا آدمی ہوں کہ میں اس کا قابل مجھے اس کے قابل سمجھا گیا کہ یہ پاکستانی شہری نہیں ہے غیر ملکی ہے کیا میں ملک کے لئے سیکورٹی ترٹ ہوں ایک لیٹر میری نظر سے ایسی بھی گزری ہے کہ اب الحمدللہ نان نشنل بھی ہے اور یہ ملک کے لئے سیکورٹی ترٹ بھی ہے تو ملک کے لئے سیکورٹی ترٹ تو ایک زمانہ میں مشرف نے بینظیر اور نواز شریف دونوں کو سیکورٹی رسک کو سیکورٹی ترٹ دیں لیکن اس کے بعد وہی نواز شریف ملک کے وجہ عظم بھی کرے وہ اسی بینظیر کے ساتھ جو سیکورٹی رسک سمجھی جاتی تھی وہ دبائی میں ان کے ساتھ اینارو ہوا پاکستان کو آنے کی اجازت دی گئی وہ الگ بات ہے کہ ان کو شہید کیا لیا ان کی پارٹی پھر بھی پر سر اقتدار رہا تھا ایک بات دوسری بات یہ ہے کہ وہ یہ رہویا ہے ایک طرف سیکورٹی رسک پھر ان کے ساتھ یہ رہویا ہے ان کو اقتدار دینا اور الطاف حسین کے بارے میں اسٹیٹ نے کہا کہ یہ انٹی اسٹیٹ ہے کیا میں الطاف حسین میں الطاف حسین سے بنجھ ہٹی پھر میں الطاف حسین سے بھی برا آدمی ہوں الطاف حسین کے ابھی تک نیشنلیٹی خاتم نہیں ہوئے ہیں اور اسی طرح بلوچستان کے ایسے افراد ہیں جو آپ کی ریاست کو نہیں مانے ہیں ریاست کو چیلنج کرتے ہیں آپ کی رٹ کو چیلنج کرتے ہیں اور پاکستان کی جنرلیٹ کو آگ لگاتے ہیں جلاتے ہیں فورسس پہ عملہ آور ہوتے ہیں لیکن آج تک ان کو نان نیشنل ڈیکریہ نہیں کیا اور اسی طرح احسان اللہ احسان آرمی پبلک سکول کا مجھے تو پتہ نہیں ہے سٹیٹ نے کہا کہ اس کے ذمہ داروں میں سے یا سولتکاروں میں سے لیکن وہ کیسے کیا تو اسی طرح بیت اللہ مسعود اور احسان اللہ مسعود کو انٹی سٹیٹ ڈیکریئر کیا گیا تھا آج تک وہ پاکستانی نیشنل ہے سٹیٹ کہتا ہے کہ احسان اللہ قابل میں آج تک وہ پاکستانی نیشنل ہے چلو اس کٹیگری میں بھی میں فٹلی ہوں یہ پاکستان کی طور ایک روح ہے دوسرا روح پاکستان کا مہین کوریشی ہے ان کو لایا گیا شوکت عزیز کو لایا گیا مہین کوریشی کے پاس پاکستان کا سینہ سینی تھی شنٹی کارڈ میکنی ان کی شریعت میکنی وزارت عزمہ کے بعد ان کو شریعت ملیا اور شیپیلی ملیا ان کو اپنے والد کا قبر بھی معلوم لیتا ہے کسی اور کے والد پر ان نے پول ڈال دیا اپنے والد کا نام لیت دیا کہا یہ ان کا والد ہے میں اس کٹیگری میں بھی نہیں ہوں شوکت عزیز کا نام ووٹرلیسٹ میں بھی نہیں تھا وہ کیسے وجیل آزم بنا کیسے وجیل خزانہ بنا اس کٹیگری میں بھی شامل ہیں کہ شفقت کا ہاتھ ہوئی اتنا بڑا ہے اور اگر نان نشتر کی بات ہے پیدائش کام ہوئی ہے ویسے تو میں نے سنائے ڈاکٹر علوی کی پیدائش بھی ڈلی کی ہے جو آج ملک کی صدر ہے صدر عرف علوی کی پیدائش میں نے سنائے کہ وہ ہندوستان کی پیدائش ہے اور اس ملک میں کتنے چیپ آپا رسٹاک گزرے ہیں چیپ ڈیسٹس گزرے ہیں گزر آزم گزرے ہیں بلکہ مشارب کے خود پیدائش ہندوستان کی تھی مشارب کی خود پیدائش ہندوستان کی تھی جاولہ کی پیدائش کہاں کی تھی اس کٹیگری میں بھی میں شامل نہیں ہوں ہر ایک نے نو نو دس ست سال مکمرائی کیا تو اس لئے میں کہتا ہوں کہ یہاں ایک پاکستانی ہے جہاں قانون کے حوالے سے ایک دو تین چار پانچ پاکستان میں زر آتے ہیں اب پاکر پانفظانداللہ کس پاکستان میں ہے جو جنہوں نے میری شریعت ختم کی ہے وہ بتا سکتے ہیں کہ میری شریعت کیوں ختم کی اب جس گر میں میرے پیدائش ہوئی ہے اگر وہ گر سٹیٹ سمجھتا ہے کہ وہ افغانستان کا ہے پھر میں افغانی ہوں اگر سٹیٹ سمجھتا ہے کہ وہ پاکستان ہے پھر میں پاکستانی ہوں جہاں تک افغان کی بات ہے یہ میں بابان کی دول کے تعالی کہ میں ایک بشتون ہوں قوم سے تعلق رکھتا ہوں جہاں بھی بشتون ہوگا وہ افغان ہوگا ہے کہ میں افغان تھا افغان ہوں بائشت قوم افغان رہوں گا میں اپنے قوم کو تبدیل نہیں کر سکتا ہوں جو نسل اور قوم کو تبدیل کرتا ہے وہ حرامی ہوتا ہے لہٰذا میں اپنے قوم ہوں پاکستان بننے کے بعد پھر میں پاکستانی بننے ہوں افغان پاکستان نہیں تھا میں تھا اب مجھے پاکستان سے پوچھنا چاہیے کہ اب کسی وجود میں ہے جو لوگ انگریز کی جاسوسی کرتے تھے انگریز کی بیروکریسی میں خواست سیول بیروکریسی ہو یا ملکسی بیروکریسی ہو ان کے صفوں میں شامل ہوکے مسلمانوں کی جاسوسی کرتے تھے اور انگریزوں کے ہاتھوں کو مرواتے تھے آج وہی طب کا بہتر سازے پاکستان کی حکومت اور اختیار کے ایوانوں پر قابلت ہے میرا جرم یہ ہے کہ انگریز کی جاسوسی نہیں اس زمانے کے سیول والی ملکریسی بیروکریسی کے لئے مخبری کا کردہ رہ جانے کیا ہے اس لئے ابھی سر بیوریس کے مسئلہ دیکھیں گے حافظ صاحب آپ نے آرٹیکل 6 کی بات کی حدالت نے اس بات کو نوٹ بھی نہیں کیا مگر وزیراعظم صاحب اور خواہ شجری صاحب نے بیٹھ کی بات کی تھی کہ آرٹیکل 6 کے تحت مولانا فضل الرحمن کے خلاف کروائی کی جائے آرٹیکل 6 آپ بھی جانتے ہیں میں بھی جانتا ہوں کہ اس بندے کی خلاف کی جاتی ہے جو ملک کا غدار تو آپ بتا دے کہ مولانا فضل الرحمن کے خلاف اس پہ کاروائی کیوں نہیں کی گئے اور اس بات کو کیوں چھپائے گئے پہلے بات تو یہ ہے پہلے بات تو یہ ہے کہ یہ بات کی کس نے ہے کہ مولانا پر آرٹیکل 6 لگنا چاہتے ہیں یہ بات تو یا فواد شدری نے کی یا پیٹھئے کی وزیراعظم نے کی پاکستان کی وزیراعظم نہیں پیٹھئے کی وزیراعظم پیٹھئے کا وزیراعظم ہے اور پیٹھئے کی سہولتکاروں کا وزیراعظم ہے وہ بائیس قرآن کا وزیراعظم نہیں ہے انہوں نے یہ بات کی پہلے تو ان کی بات کو ہم جوتے کی نوک پر رکھتے ہیں ان کی کوئی حیثیت ہی نہیں ہے دوسری بات یہ ہے اگر اس میں اتنی قوت اور اتنی جان ہے ہے تو پھر وہ کیوں لیٹ گئے ہیں اُلٹا لیٹ گئے ایک تو سیدھا لیٹنا ہوتا ہے یہ اُلٹا لیٹ گئے ہیں تو کریں ارٹیکل سکس کا مقدمہ قائم کریں اگر ان میں ہمت ہے تیسری بات یہ کہ یہ ارٹیکل سکس کا مقدمہ واقعی اگر لڑنا چاہتے ہیں تو مشرف نے جب دو آزار سات میں امرجنسی لگائی آپ سوشل میڈیا پر جا کے عمران خان کا سٹیٹمنٹ سنیے ہیں وہ کہتے ہیں کہ اس پر تو ڈائریک آرٹیکل سکس لگنا چاہیے غداری کا مقدمہ ہونا چاہیے آج مشرف پر ایک سپیشل کوٹ جو سپریم کوٹ کی ہدایت پر سپیشل کوٹ بنی تھی اس سپیشل کوٹ نے آرٹیکل سکس کے مقدمے کے تحت مشرف کو غدار کرا لیا مستند غدار اس غدار کو عمران خان میں اتنی ہمت نہیں ہے ان کی حکومت میں کہ وہ سزا دے سکے اس کی پروٹیکشن کر رہا ہے سرکاری مشینری سرکاری وسائل خود اور ان کے سولدکار سارے مشرف کی بچانے پر تلے ہوئے ہیں ہمت کریں پہلے اس پر عمل کروا ہے پیچھے ہٹھے اور اپنے اس ریمارس سٹیٹمنٹ کا لاج رکھے جو انہوں نے دوہزار ساتھ میں امرگنسی نافذ کرنے کی صورت میں مشرف اخلاق دی ہے لہٰذا یہ صرف بات یہ کرنی ہے اس کے یوٹرن کے علاوہ ان کے پاس کوئی اور ویجن ہے نہیں تو یہاں بھی ہم نے کہا کہ یہ یوٹرن نہیں رہیں گے لیکن یہ بھی شاید انہوں نے یوٹرن لیا اس لئے ہم کہتے ہیں کہ یوٹرن خان لیا اسلام حافظ صاحب مولانا فضل رحمان صاحب کا مارچ ماشاءاللہ پولیٹنیا کیلئے اتنی سال میں سے پاکستان کیلئے نہیں کہ پر امن احتجاج کیا پر امن مارچ کیا اسلام آباد میں بیٹے رہے اور پھر اس کے بعد مارچ ختم کر رہا تو اس حوالے سے آپ کیا کہتے ہیں کہ مولانا فضل رحمان اس حکومت کی خلاف دوبارہ قدم اٹھانی جا رہے ہیں یا پھر ایک ایسی مارچ ازالی مارچ کرنا چاہ رہے ہیں جو ہمیشہ مکڑتے ہیں دیکھے بنیادی طور پر بات یہ ہے کہ الیکشن رگ الیکشن تھا یہ پوری مرتحدہ اپوزیشن یہ کہہ رہی ہے کہ 25 جولائی 2018 کا الیکشن وہ جیلی الیکشن اس کے لئے میں جس پارٹی کو اکثریت بھی گئی جس کو حکومت بھی گئی اس کو ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ جبر طاقت اور قوت کے ذریعے ملک پر مسلط بھی گئی یہ حکومت بھی گئی لہذا ہم قانون اور آئین اور اسلامی نکتہ نگاہ دونوں حوالے سے مکلف ہے اس بات پر یہ اس حکومت کو ہٹا دیا جائے اس حکومت کا خاتمہ ہونا چاہیے لہذا اس حکومت کا وجود یہ بغیر نکا کے لہذا بغیر نکا کے بچے کیلئے معاشرے میں کوئی عزت نہیں ہے اور اس حکومت کا خاتمہ انتہائی ضروری ہے ملکی سالمیت ملکی معیشت انٹرنل پالیسی آپ کی وہ ہمسائیوں کے ساتھ تعلقات جب سے یہ حکومت آئی ہے آپ و ریاست کے ہر شعبے میں ناکام کرتے چلے جا رہے ہیں کوئی بہتری بھی نہیں آئی ہے تو بنیادی بات یہ ہے پچھے تو پچیس جولائی کا الیکشن رگ الیکشن پچیس جولائی کا الیکشن رگ الیکشن دوسری بات ان کی کارکردگی نہ ہونے کی برابر ہے یہ دونوں چیزیں ملا کے اب امنیں فیصلہ کرنا ہوگا قوم نے فیصلہ کرنا ہوگا اس حکومت کے لانے والے جو سہولتکار ہیں انہوں نے فیصلہ کرنا ہوگا کہ تمہیں عمران خان کی مسکراہت عزیز ہے ان کی یہ کرشماتی شخصیت عزیز ہے ان کی یہ روکدار شاہ دولہ کی طرح رنگیلا محمد شاہ کی طرح چہرہ عزیز ہے یا آپ کو پاکستان عزیز ہے تو اس لئے ان دونے سے ایک کا فیصلہ کرنا ہوگا ہمیں نشہ دولہ عزیز ہے نرنگیلا عزیز ہے نڑوں کی راجہ عزیز ہے ہمیں پاکستان عزیز ہے جہازہ جمعیت علماء اسلام پاکستان بچانے کے لئے نکلی ہے اس ملک میں جمہوریت عوام کی حکمرانی اس کا مقدر ہے اس لئے ہم اس کے خلاف بار بار نکلیں گے بار بار نکلیں گے جب تک اس حکومت کا خاتمہ نہ ہو فیس صاحب ایک آخری سوال ہے مرشاندہ جمعیت علماء اسلام کے قرارات امپی ایس میں نے زور لیڈر ورانا فضر ایمان صاحب ہمیشہ اسلام کے خلاف جو بھی ہوا آئی ہیں اس کے سامنے ڈٹ کے دیوار کی طرح کھڑے ہوئی ہیں ایک حملہ ختمی نبوت پر ہوا تھا اس کی رد کس نے کی تھی اور یہ حملہ کس نے کیا تھا دیکھے دوہ دار سترہ کی بار بائیس سبتمبر دوہ دار سترہ پر روز جمعہ ایک بل زیر بحث تا اس زمانے میں تین سال سے غالباً دوہ دار چودہ سے دوہ دار سترہ اے دوہ دار پندرہ سے دوہ دار سترہ تین سال مسلسل اس کیلئے کمیٹریاں پارلیمنٹری بنی تھی ایک چونتیسا راکین پر مجتمل کمیٹری تھی ایک سولارہ کم پر مجتمل کمیٹری تھی اس مقصد کیلئے کہ داندلی کا بہت چرچہ تھا کہ اس داندلی کا راستہ ہمیں کس طرح رکھنا ہے تو اس کیلئے ایک مسودہ بل کی صورت میں تیار کرنے کی ضرورت تھی جس کو انتخابی اصلاحات کے ناسے بل کہا جاتا تھا الیکشن ریفارم الیکشن ریفارم کی آر میں انہوں نے ختم نبوت کے قانون کو بھی اڑا دیا گیا تھا اور ختم نبوت کے حرف نامے کو اقرار نامے سے تبدیل کیا گیا تھا تو بائیس سبتمبر دو آزا سترہ میں جب یہ بل سینٹ میں آئی تو وہاں میں نے ترمیم پیش کی کہ یہاں حرف نامے کو اقرار نامے سے تبدیل کیا گیا ہے جس کی یہ یہ نقصانہ ہے حکومت وقت سے میں نے سوال کیا کہ کیا وجہ ہے کہ آپ کی مجبوری یا آپ پر باعث بنی کہ حرف نامے کو اقرار نامے میں تبدیل کرنا چاہتے ہیں اس کے بعد پر قانون بھی تبدیل ہوا اس پر بھی بات ہوئی بعد میں تو حکومت نے تو جواب دے لیا کہ حرف صاحب جو ترمیم لا رہا ہے کہ حرف نامے کو پرانے صورت میں باہر کیا جائے حکومت نے میری ترمیم کی سپورٹ کی راجہ زفراللہ صاحب نے وہ قائد آئیوان تھی اس زمانے کے لیکن آج کا جو مدینی کے ریاست کے عالم بردار جائے پارٹی وہ اپوزیشن میں تھی اس زمانے میں وہ سمیت تمام اپوزیشن کی جماعتوں نے میری ترمیم کی مخالفت کی یعنی انہوں نے ختم نامے کو اقرار نامے سے تبدیل کرنے کی حقیقت کو یا اس تبدیلی کو انہوں نے تسلیم کیا اس کو سپورٹ کیا میں نے مخالفت میں ترمیم دی انہوں نے میری مخالفت کی اس ترمیم کو سپورٹ کیا جو حرف نامے کو اقرار نامے میں تبدیل کیا گیا تھا اور ختم نبوت کا قانون ختم کیا گیا تھا اس میں پیچھے سرپیرس تھی جو آج مدینی کے ریاست کی عالم بندار اور چمپین بن چکی ہے اس وقت سے ہمیں اس کی نت اور ان کی کرتتوں پر شک ہے اور آج بھی ہم یہی کہتے ہیں کہ یہ جو مدینی کے ریاست کی بات کرتے ہیں اب دو افتے پہلے حج کی فارم سے حرف نامہ نکال دیا گیا ختم نبوت کا حرف نامہ نکال دیا گیا اور اس کا وفاقی وزیر مذہبی امور نے اعتراف بھی کیا کہ ہاں یہ ہوا ہے لیکن میرے علم میں لائے بغیر یہ ہوا ہے کیسے آپ کے علم میں لائے بغیر یہ ہوا ہے یہ تو آپ کے ڈپارٹمنٹ نے کیا ہے بیروکریسی نہیں کیا ہے کیسے آپ کے علم اس فیال پر تو آپ نے دسخط کی ہوگی آپ کے نظر سے تو گزرا ہوگا جس فیال پر حرف نامے میں تبدیلی کہ وہ الفاظ شاملتے وہ فارم شامل تھا اگر فرد کے لئے آپ کے علم میں نہیں تھا تو کیا ان آفیسرز کی خلاف کاروالی ہوئی جنہوں نے یہ غلط کام کیا انہوں نے یہ جو حرف نامے پر ختم نبوت کے حرف نامے پر حملہ کیا لہذا بات یہ ہے بنیادی قصولی طور پر کہ یہ ہمیشہ ہر حکومت میں ختم نبوت اور انسیداد تغییر رسالت کے قانون کو نشانہ بنایا جاتا ہے کبھی ترمیم کی صورت میں کبھی ایک ایسی آئینی بل کی صورت میں تاکہ یہ دونوں قوانین غیر محصر ہو سکے اس پر عامل ناممکن ہو سکے یہ ہر حکومت میں میں آپ کو تفصیل سے بتا دوں یہ ایک بار نہیں پانچ چھ بار مختلف حکومتوں میں یہ کوشش ہوئی ہے اب وجہ کے بین اقوامی اسٹبلشمنٹ آج کا جو ایف ایٹی ایف ہے فنانشل ایکشن ٹاسک فورس ان کی مطالبات میں یہ شامل ہے اقوام متحدہ کی مطالبات جو انسانی حقوق کی چارٹر کا بانہ بنا کے وہ پاکستان سے بار بار یہ مطالبہ حکومتوں سے کرتے ہیں کہ آپ کے یہ دو قوانین بالخصوص ختم نبوت کے حوالے سے اور انسیداد تغییر انسانت کے حوالے سے دو سو پچھانوے سی اور این کا آرٹیکل دو سب ساٹھ اور اسی طرح جو حلف نامے وغیرہ جو ختم نبوت سے تعلق رکھتے ہیں یہ بنائے گئے ہیں آپ کی ریاست اور حکومت نے اس کو ختم کرنا ہوگا کیوں یہ ہومن ریٹس کے خلاف ہے یہ انسانی حقوق کے خلاف ہے اس لئے بار بار ہر حکومت میں ختم نبوت اور انسیداد تنہین اصل کی قوانین کو نشانہ بنایا جا رہا ہے تو یہ لوگ جو پارٹیا اقتدار میں آتی ہے یہ بجاہ اس کے کہ یہ پیغمبر کی اقتدار میں فیصلے کریں جو کہ آئین کہتا ہے کہ قرآن اور سنت کے خلاف بھی قانون سازی نہیں ہوگی یہ ٹرمک اوباما اور بشکو اپنا سیاسی قبلہ سمجھتے ہیں سیاسی رہبر اور امام سمجھتے ہیں اور واشنٹن کو اپنا قبلہ اور لندن کو اپنا سیاسی قبلہ سمجھتے ہیں ان کے اقتداری میں اپنی اقتدار کی مضبوطی اور طول دینے کے لیے تاکہ ان کے منظوری نظر بن سکے یہ بار بار خوشش ہو گئی ہے لیکن جمعیت علماء اسلام اور بائیس اور عوام سیسہ قلعہ جوار بن چکی ہے انشاءاللہ عزیز ان کا یہ منحوس مضمون اور منفی حرکت کو کسی بھی صرف میں کامیاب نہیں ہونے گئے بہت شکریہ حافظ صاحب ایک بہت سوال ذہن میں آگیا آپ پر تھوڑا سا وقت لوں گا اور سر سے جواب دیجئے گا آپ نے کہا کہ ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ حلف نامہ حج کے فورم سے کس نے ختم کیا اور وہ کہتے کہ مجھے نہیں پتا اسی طرح بار بار پہلے بھی کپتان صاحب کہہ چکے ہیں جیسے آرٹیکل سیکس میں بھی مکر گئے کہ مرانا حضور رحمان صاحب کا نام کس نے نہیں لیا اور کچھ سے پہلے آپ کی شہریت جو منصوب ہوئی تھی ان میں منہوں نے کہا تھا کہ یہ مجھے نہیں پتا ہری احمقانہ حرکت کس میں کی ہے تو ایک پتا ہری وزیراعظم چلو ہم مان لیتے ہیں جیسا ہم کہتا ہے کہ وہ صرف پی ٹی آئی کے وزیراعظم ہے مگر وہ پاکستان کیسے کرسی پر فائز ہے جہاں وزیراعظم صاحب فائز ہوتا ہے باعث کروڑا عوام کے تو بطور یہ وزیراعظم ہم سوچے کہ کام کر کون در جمعوں کو یہ پتا نہیں ہوتا دیکھیں یہ جسا آپ نے کہا کیبنٹ میں جو میں نے شریعت ختم کی گئی یہ بات زیراعظم آئی ہے تو وہاں وزیراعظم آج کے وزیراعظم داخلہ نے بھی لاعلمی کا اظہار کیا اجازتان ہے کیا اس کا مجھے کوئی علم نہیں ہے آپ نے شرائعظم آئی کے ناظرہ ان کے اندر ہے انٹریئر منسلی کے اندر ہے تو ان کو بھی پتا نہیں تھا کیبنٹ کو بھی پتا نہیں ہوتا عمران خان کہتا ہے مجھے بھی پتا نہیں ہے جو بھی پیسلہ ہوتا ہے ابھی حرف نائمی کی بات ہوتا ہے یہ حش فارم کی وزیر کہتے ہیں مجھے کوئی پتا نہیں ہے ڈالر اوپر جاتا ہے روپیا کم ان کی قیمت کم ہو جاتی ہے کہ یہ کہتا ہے مجھے ٹی وی سے پتا چلتا ہے یا پھر نیسے پتہ چلتا ہے اب یہ حکومت ابھی بھی تقریباً چار دن پہلے وہ کہیں تقریر کر رہے تھے کہ میں جب صبح اٹھتا ہوں سوشل میڈیا کے ذریعے میں دیکھتا ہوں کہ کیا کیا خرابیہ ملک میں کوئی نہیں نہیں خبر کیا یہ وزیراعظم یہ ہوتا ہے کہ وہ سوشل میڈیا کے ذریعے دیکھتے ہیں پھر اس کے مطابق ہوا گے اسلاحات اور اخدامات اٹھانے کی کوشش کرتے ہیں اس لئے اس وزیراعظم کو خود پتہ نہیں ہے کہ یہ حکومت کون چلا رہا ہے یہ زپر سپاری چلا رہا ہے یہ شادولہ چلا رہا ہے یہ رنگی لا چلا رہا ہے کون چلا رہا ہے وزیراعظم کے حیثیت منشی سے کم ہے منشی سے کلرک سے بھی کم ہے یہ نام کا وزیراعظم ہے کام کا وزیراعظم نہیں ہے یہ یہ ملک کے لئے بدنامی کا سبب بن چکا ہے آپ نے ایسا وزیراعظم دیکھا ہے کہ وہ باہر ملکوں میں جا کے تاجر برادری کے سامنے بیٹھ کے سو سو ملکوں کے مندوبین سے اور یہ کہے کہ میرا ملک چور ہے تمامی دانی چور ہے ہم سب کرپٹ ہے بعد میں پر کیا کہتے ہیں جس نے بھی سرمایہ کالے کر رہی ہے آؤ پاکستان میں سرمایہ کالے کر رہی ہے یہ ممکن نہیں کہ میں کہوں میں فیکٹری کا مالک ہوں اور میں دنیا میں جا کے بزنس ورم سے بات کرتے ہوئے میں یہ کہوں کہ میری فیکٹری ہے آپ کو لوگ میں حقیقت بتا رہا ہوں میرے فیکٹری میں منیجر بھی چور ہے ورکر بھی چور ہے ملازم بھی چور ہے منشی بھی چور ہے جتنے بھی اوپر تا نیچے سارے چور ہے لیکن آپ لوگ مربانی کریں میری فیکٹری میں سرمایہ لگاؤں آپ کو ایسا بے وکوف کہیں دنیا میں نظر آتا ہے کہ چوروں کی فیکٹری میں سرمایہ لگا ہے تو جب یہ ملک کے لیے بدنامی کا سبب بنا ہے دنیا میں یہ بتاتے ہوئے کہ یہ چوروں کا ملک ہے پھر چوروں کے ملک میں کون سرمایہ لگاتے ہیں یہ جا کے دنیا میں کڑے ہوکے ریاست کے ان اداروں کو ننگا کرنے کی کوشش کرتے ہیں بدنام کرنے کی کوشش کرتے ہیں جیسے کہ انہوں نے کہا کہ پاکستان کے ایک ادارے کا نام لیتے ہوئے کہ انہوں نے القیدہ کو ٹریننگ دی اسامہ کے مخبری اسی ادارے کی نام لیتے ہوئے ایران میں انہوں نے کیا کہا موژی کے بارے میں الیکشن میں انہوں نے کیا کہا کہ اس کی کامیابی میں کشنیر کی مسئلہ کا حل موجود ہے یہ بندہ پتہ نہیں ہے یہ کس کی نمہندگی کر رہا ہے یہ ریاست کی نمہندگی کر رہا ہے اکیس کروڑ عوام کی نمہندگی کر رہا ہے اس لئے ہم کہتے ہیں کہ یہ اپنی ایجنڈے پر نہیں ہے یہ بیرونی ایجنڈے پر آیا ہے اس کا خاتمہ ہونا ضروری ہے ہمیں حافظ صاحب بہت بہت شکریہ آپ نے ہمیں اپنی خیم کی وقت سے وقت دیا انشاءاللہ آپ نے بہت نمہندگی کر رہا ہے آپ سے بہت نمہندگی کر رہا ہے آپ سے بہت نمہندگی کر رہا ہے